کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے یدی آپ صحیح ہے تو آپ کو گصہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یدی آپ غلط ہے تو آپ کو گصہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے یہ کہانی ہے سکندر مہان کی جن کے لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے آدھی دنیا جیت لی ہے لیکن سچ یہ تھا کہ انہوں نے صرف 15% دنیا ہی جیتی تھی ایک کے بعد ایک دیشوں کو ہراتے ہوئے سکندر کی سینہ آگے بڑھتے ہوئے نورٹھ انڈیا تک آن پہنچی تھی اور ہمارے یہاں راجہ پورس کے ساتھ جب ید ہوا تو سکندر نے ان سے دوستی کر لی ان کے سمجھ میں آ گیا تھا کہ بھارت کا پراکرم کتنا زیادہ ہے سکندر مہان کی جے ہو سکندر مہان کی جے ہو مہاراج آپ نے تو آدھی دنیا جیت لی مہاراج لگاتار ید کر کے سینہ بھی تھک چکی ہے کب تک یود کرتے رہے گے کیوں نہ اب واپس لوٹ آ جائے ہاں لوٹنے کا وقت آ گیا ہے بہت بہت شکریہ مہاراج لیکن میری تمنہ ہے کہ میں بھارت سے لوٹتے وقت بھارت کے سب سے جعانی व्यکتی کو سب سے جعانی پروش کو اپنے ساتھ لے چلوں مہاراج ایک مہان سنت ہے اس کے پاس چلے جاؤ اگر انہوں نے آپ کی بات مان لی تو وہ تمہارے ساتھ تمہارے دیش چلے جائیں گے یہ میں نے بڑے بڑوں کو ہرا دیا ہے یہ بابا جی کیا چیز ہے بابا جی کے درشن کے لیے پہنچے سنت دھیان میں بیٹھے ہوئے تھے بہت دیر تک راجہ انتظار کرتا رہا سکندر مہان کی جائے ہو یہ دیکھ بابا جی مسکرائے بابا جی میرا نام سکندر ہے سکندر مہان اور میں نے نہ جانے کتنے دیشوں کو نہ جانے کتنے راجاؤں کو ہرا دیا میری سینہ ید کر کر کے تھک گئی ہے اب ہم واپس جا رہے ہیں لیکن واپس جاتے وقت میں بھارت کی ایک گیانی ویقتی کو ساتھ لے جانا چاہتا ہوں اور لوگوں نے بتایا ہے کہ آپ سے گیانی کوئی نہیں اس لئے آپ ہماری ساتھ چلئے نہیں میں ہاں تپشیہ کرتا ہوں یہ چھوٹی سی کٹیا میری کٹیا ہے اس کے علاوہ مجھے کہیں نہیں جانا بابا جی بات مانیے میری ساتھ چلئے مجھ سے بحث مت کرئے میں نے بڑے بڑوں کو ہرا دیا ہے اور آپ ہمارے ساتھ چلیں گے تو ہمارے لوگوں کا بھی تھوڑا گیان وردن ہوگا ان کو بھی تھوڑا گیان ملے گا آپ ہمارے ساتھ چلئے نہیں میں یہ جگہ چھوڑ کر بلکل بھی نہیں جا سکتا سکندر کو گصہ آ گیا بتائیے آپ مرنا چاہتے ہیں یا چلنا چاہتے ہیں کر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو مجھے مار دو لیکن میں یہاں سے کہیں بھی نہیں جانے والا تمہارے بارے میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مہان بولنا بھلوانا بند کرو تم مہان نہیں ہو تم تو میرے گلام کے بھی گلام ہو یہ سن کر سکندر چوک گیا گلام گلام کیا مجھے کسی نے گلام نہیں کہا میں مہان ہوں اور کون سا گلام جس کا میں گلام ہوں میرا گلام ہے گصہ جب میں چاہتا ہوں تب ہی گصہ مجھے آتا ہے لیکن تم تو اس گصے کے گلام ہو تم تو میرے گلام کے بھی گلام ہو تم نے پوری دنیا جیت لی ایسا تم کہتے ہو لیکن تم اپنے گصے پر آس تک کابو نہیں پاپ آئے ویجے نہیں پاپ آئے اگر تم یہی بات مجھ سے پیار سے محبت سے کہتے تو شاید بات کچھ الگ ہوتی لیکن تم اپنے اہنکار میں ڈوبے ہوئے ہو اس دن سکندر بہت بڑی بات سکھ کر اپنے سینکوں کے ساتھ واپس لوٹ گیا جب جب بھی ستہ سنگھاسن ٹکرائے ہے سنت فقیروں سے شکھوا کرتا ملا ہمیشہ اپنے ہست لکیروں سے بہت چھوٹی سی کہانی ہے پر ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہے اپنے گصے پر کابو پانا کیونکہ آپ ہزار باتیں چاہے کسی کے لئے اچھی کہیں لیکن اگر بات آپ گصے میں گلت کہہ دیں گے تو آپ کی دوستی وہیں توٹ جائے گی